مجھے ان کے بارے میں اچھی طرح سے معلوم ہے میں ایسا مانتی ہوں کہ نریندھ موڈی جی وکاس پروش نہیں ہے ونہاش پروش آپ لوگوں نے ایسے غریبوں کی گاہی کمائی کا پیسہ غلط طریقے سے لوگ کر دنیا کے دوسرے دیسوں کی بینکوں میں لے جا کر کالے بھن کے روپ میں جماعتر رکھا ہے بکسیں گے نہیں جس دن سرکار بن جائے گی بہنوں بھائیو آپ کی گاہی کمائی کا پیسہ لاکھوں کرو دنیا کے دوسرے دیسوں کی بینکوں میں جو رکھا ہے اسے لانے کے لیے سو دن کے اندر ہی سرکار بننے کے بعد ہم کاروائی پر آدم نہ کریں جھوٹا اور اس لیے بھائیو بہنوں اگر پرستہ چار کے خلاف آباز اٹھانا گناہ ہے تو وہ گناہ ہمیں بھی منجور ہے اگر بیدیر سی دھن واپس لاؤ یہ مانگ کرنا گناہ ہے تو وہ گناہ ہمیں بھی منجور ہے آپ مانتے ہیں کہ ہمارے دیش میں کالا دن ہے ایسے نہیں جو رکھے بولو آپ مانتے ہیں کہ بیدیر سی بینکوں میں ہندوستان کا کالا دھن ہے آپ مانتے ہیں کہ دیش کے کچھ چور لٹروں نے بیدیر سی بینکوں میں ہمارا پیسہ جمع کیا ہے آپ مانتے ہیں کہ وہ روپیے واپس آنے چاہیے دنیا کے کسی بھی دیش میں ہندوستان کا پیسہ رکھا گیا ہے پائیس پائی واپس لانے چاہیے نہیں لانے چاہیے کالا دھن واپس لانے چاہیے نہیں لانے چاہیے بھائیو بہنوں میں نے کھان کے رکھتی ہے اگر آپ مجھے آشروات دیں گے محقہ دیں گے میں پائی پائی واپس لاؤں گا ہمارا دن ہے کہ بھدیش سے جو کانا دھن واپس لائے گے اس میں سے کچھ پر سکتے ہیں یہ جو ریکیولر سیلیوار سیلیری والے لوگ انکم ٹائنگ بڑھتے ہیں نا ان کو انعام کے دل میں واپس لائے گے جب تک یہ کانا دھن واپس لاکر کے یہ لوٹنے والوں کو ہم ٹاراتے نہیں ہیں لیکن دنیا کے دیشوں میں ہندوستان سے لوٹا گیا جو سامان پیسے روپی رکھے گئے ہیں ایک ایک پائی لائی جائے گی اور گریب کی بھرائی کے لیے کام لگائی جائے گی کتنی میں بھاجبہ کی سرکار بنے گی ہم دنیا کے کہی پی بینک میں کھاتے میں اگر کانا دھن رکھا گیا ہے اس کو واپس لائیں گے اور یہ کانا دھن گریبوں کی بھرائی کے لیے خرش کیا جائے گا یہ کانے دھن کو بھی ٹھیک کرنا ہے کانے دھنوں کو بھی ٹھیک کرنا ہے کانا دھن آنا چاہیے اور کانا دھن کو رانشریوں سمسکتی گھوشک کر کے اس کے لیے ایک ٹھیکٹی پروسیدہ اپنانا چاہیے اس کو موڈید ہی اپنائیں گے نا اپنی موڈید کی میں کہہ رہا ہوں عربوں خربوں رکھیے ہیں اور لوگ حضاب لگاتے ہیں کہ آج ہندوستان کا کانا دھن بھی دیشوں میں ہے وہ اگر واپس لائے جا ہے اور گریبوں کو باند دیا جا ہے تو ایک ایک گریب کے جیب میں تین تین لاکھ روپے آ سکتا ہے تین لاکھ روپے آ سکتا ہے ایک گریب کے پریوار میں پانچ لوگ ہیں تو پندرہ لاکھ روپے اس کے گھر میں آ سکتا ہے اتنی بڑی بھنراتی بیدیشی بینکوں میں جمع ہے یہ روپیا جنتا کے کام آنا چاہیے ارے ایک بار یہ جو چور نوٹیروں کے پیسے بیدیشی بینکوں میں جمع ہے نا اُسنے بھی ہم روپیے لے آئے نا تو بھی ہندوستان کے ایک ایک گریب آدمی کو مفت میں پندرہ بیس لاکھ روپیاں جس دن بھار کے جنتاں پاکٹ کو موکا مرے گا ایک ایک پاکٹ ہندوستان کی پاکٹس لائے جائے گی اور ہندوستان کے گریبوں کے لئے کام لائے گا یہ سر ہے آر لائے آر لائے آر لائے آر لائے آر لائے آر لائے آر لائے